میرے سبھی کسان بھائیوں کو نمشکار میرا نام ہے نیتیج جہن اور آپ سب کا سواگت کرتا ہوں میں آن آج کے اس اوفیشل یوٹیوب چینل پہ دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جانکاری دیں گے بی ایس ایف کمپنی کی ٹنزر دوائی کے بارے میں جہاں دوستوں ٹنزر دوائی کے بارے میں اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو اس دوائی کی تمام طرح کی اپیوگیتہ بتائیں گے اس کے ٹیکنیکل نام کے بارے میں جانکاری دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں دوستوں اس کی ڈوز کے بارے میں بتائیں گے کہ کتنی ماترہ میں آپ کو ٹنزر دوائی لینی ہے کتنے لیٹر پانی میں اس کا گھول کرنا ہے اور کس ویڈی کے حساب سے یہ دوائی کام کرتی ہے کیسے کام کرتی ہے اور اس کی کیا کیا مہتوپون باتیں ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ویڈیو کے انت میں ٹنجر دوائی کرتے سامنے آپ کو کیا کیا سامدھانیاں رکھنی ہے ان سب کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری دیں گے تو دوستوں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ میں ممکن ہے صرف ٹنجر سے سکڑی پتی اور چوڑی پتی والے گھرپتوار پر پر پرابہوینی انتراند سرکشت اور ہری بھری فصل اپج میں بھی وردھی ایک ہی دوائی تین کام پاچ سال آپ کے وشواس کے ہیں پاچ سال پرانی دوائی ہے دوستوں اور بہت ہی جبردست کام کرتی ہے کیوں کرتی ہے کیسے کرتی ہے آئیے جانتے ہیں دوستوں اپیوگ کی اگر بات کریں تو دوائی کا اپیوگ آپ کو مکھی روپ سے مکہ کی فصل میں ہی کرنا ہے مکہ کی فصل کے لیے ہی یہ دوائی بنی ہے پیچھے آپ مکہ کا کھیت دیکھ سکتے ہیں اور اب بات کریں ٹیکنیکل نام کی تو ٹاپرا میزون 33.6% SC فارمیلیشن میں یہ دوائی آتی ہے اس سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ ایک خرپتوار ناشک دوائی ہے جیاں دوستوں خرپتوار ناشک دوائی ہے اور اس کی ڈوز ہے 300 ml پر ایکڑ جیاں دوستوں ماتر 300 ml ایک ایکڑ میں 16 لٹر پانی والی 10 ٹنکیاں آپ کو لگانی ہے اور ایک ٹنکی میں آپ کو ماتر 30 ml دوائی ڈالنی ہے تو 300 ml پر ایکڑ ہو جائے گا کیونکہ 30 ml کی 10 ٹنکیاں لگانی ہے تو 300 ml پر ایکڑ ہو جائے گا اب دوستوں آپ کو اس کی مہتوپون جانکاریاں دیتے ہیں یہ سلائیڈ آپ کو دھیان سے دیکھنی بھی ہے اور سننی بھی ہے یہ مکہ میں الیسولین انڈکا ڈیجیٹیریہ سانگلولیسز ڈیکٹیلونیم ایجیپٹین اچینک لوہ ایسپیپی کلورین بربٹا پارتھینینیوم ہسٹو فورس ڈگیرہ آرونسز ایمرتھون ویڈسٹر اور فیجلیس مینیما آلٹر نیترال سیلیسز کورنوولس آرونسز سیلوٹیا آرڈینٹینا کے نینترن کے لیے پریوک کیا جاتا ہے اب دوستو آپ نے دیکھا ہی ہوگا مجھے بھی بولنے میں تکلیف آئی آپ کو پڑھنے میں بھی تکلیف آئی ہوگی دیکھنے میں بھی تکلیف آئی ہوگی موٹا موٹا یہ سمجھئے تمام چوڑی پتی اور سکڑی پتی کے خرپتواروں کو مکہ میں یہ نینترت کرتا ہے یہ مکہ کے کھیت میں سکڑی پتی اور چوڑی پتی والے خرپتواروں کو پرباوی ڈھنگ سے نینترت کرتا ہے اس بات کی ٹیکنیکل بات کا سار ہندی میں یہ ہے یہ مکہی کے لیے سب سے اچھا شاکہ ناشی ہے سب سے ٹاپ اگر ہم بولیں جو اور دوسرے جتنے بھی بجار میں ہیں ان میں سب سے ٹاپ یہی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایک تو آپ کو کچھ بھی ملانے کے جورت نہیں ہے اور دوسری بات ایک ہی دوائی سے چوڑی اور سکڑی پتی دونوں کچھرے ختم ہو رہے ہیں یہ فصل کی پون سرکشہ شنیشت کرتے ہوئے سکڑی پتی اور چوڑی پتی والے خرپتوار پر پر پربھاوی نیمترن پردان کرتا ہے اور دوستوں یہ سرکشت اور حریت مکہ پردان کرتا ہے اور اپجلام بھی دیتا ہے یہ ٹاپرا میزون کے ساتھ مکہی کے لیے ایک چین آتمک ہربی سائیڈ ہے ایک بار لگانے کے بعد ماتم کی جڑوں اور انکر کے مادھیم سے اوشوشت ہو جاتا ہے اور یہ ترنت کام کرنا شروع کر دیتا ہے خرپتوار مٹی سے پوشک تتو لینا بند کر دیتے ہیں اور دس سے بارہ دنوں میں جڑوں سے خرپتواروں کو نیمتر کر لیتے ہیں خرپتواروں پر بہتر پربھاو کے لیے ہمیشہ فلکسو اور آوٹرائٹ کے سائیوجن میں لگانا ہے اس کے ساتھ میں ہی نکلتے ہیں دوستوں فلکسو اور آوٹرائٹ آوٹرائٹ بولے تو گون جو چپکو بولتے ہیں سٹکر بولتے ہیں وہ اور یہ باتیں آپ کو مہتوپون طریقے سے دھیان رکھنی ہے جب سنکین پتی والے خرپتوار سکڑی پتی والے پتلی پتی والے خرپتوار دو سے تین انچ کی اچائی پر ہو اور چوڑی پتی والے خرپتوار دو سے تین پتی کی عوستہ میں ہو تو ٹینجر ٹی ایم لگانا چاہیے ٹینجر دوائی کا استعمال کرنا چاہیے سنشت کریں کہ آویدن کے سمیں مٹی میں اچھی نمی ہو جتنی اچھی نمی ہوتی ہے اتنی ہی خرپتوار ناشک دوائی اچھے دنگ سے کام کرتی ہے اور اگلے دو سے تین گھنٹے میں بارش کی کوئی بھوشوانی نہیں کی گئی ہو یہ ایک اکڑ میں لگانے کے لیے ساڑھے نو لیٹر ساف پانی میں تیس ملی تینجر ٹی ایم اور پانسو گرام فلیکس کا سٹاک گھول تیار کریں اس سٹاک گھول کا ایک لیٹر سولہ لیٹر شمتہ والے نیپسک سپری پم ٹینک میں ڈالیں اور تیس ملی لیٹر سیدھے ٹینک میں ڈالیں ایک اکڑ کے لیے دس سپری پم کا پریوب کریں جو میرے آپ کو ڈوز میں بات بتائی تھی تو دوستو اتنا ڈیٹیل میں آپ کو ایک ایک چیز بتا دی ہے آپ چاہیں تو تینوں سلائٹ کا سکرین شورٹ لے سکتے ہیں فرسٹ سیکنڈ اور یہ تھرڈ تینوں کا آپ سکرین شورٹ لے لیجئے یہ اس کی تمام مہتوپون باتیں جب بھی آپ دوائی کا سپری کریں تب آپ کو دھیان رکھنی ہے یا دوستو اب بات کر لیتے ہیں ساودھانیوں کی ساودھانی رکھنا بھی بہت ضروری ہے سب سے پہلی بات بچوں کو ان دوائیوں سے دور رکھنا ہے دوائی کے اندر ایک دو پرکار کے گھول نکلتے ہیں تو دونوں کو بڑیا سے گھولنا ہے ویدی کے حساب سے جیسا ڈبے پہ بھی لکھ رکھا ہے ہم نے بھی بتایا ہے بتائیے دوز کے حساب سے ڈالنا ہے بڑیا کرسٹل کلیر برتن لینا ہے ساف پانی لینا ہے اس میں دوائی ڈالنی ہے بعد میں آپ کو آؤٹرائٹ ڈالنا ہے بعد میں گون ڈالنی ہے اور بڑیا ڈنڈی سے اس کو ہلا لینا ہے اور پریابت نمی میں صبح کے سمیے یا شام کے سمیے سپری کرنا ہے جیادہ گرمی میں سپری نہیں کرنا ہے اور دوستو بھٹا آنے سے پہلے یا یوں کہیں موچھے آنے سے پہلے مکہ میں تب ہی آپ کو استعمال کرنا ہے جیادہ بڑی مکہ میں استعمال نہیں کرنا ہے کوشش یہ کریں تین چار گھنٹے بارش نہیں ہونی چاہیے ہاتھ کے دستانے موکے ماسک آپ کو ہمیشہ لگا کے رکھنے جب بھی آپ کسی بھی دوائی کا استعمال کریں بہتر پرینیاموں کے لیے ہمیشہ نیپسک سپری پمپ اور فلیٹ فین نوزل کا پریوں پرینیاموں کے لیے کبھی بھی بھوکے پیٹ دوائی کا استعمال کرنا ہے جس بھی سمیں آپ کو یوں لگے کہ بھئی ابھی ہم کھانا وانا نہیں کھایا ہے تو بڑی آہار لے کر ہی آپ کو کھیت میں جانا ہے اور کھانا کھاتے سمیں یا دوائی کرتے سمیں کھانا نہیں کھانا ہے ہوا سے وپرید دشا میں کبھی بھی استعمال نہیں کرنا ہے جس دشا میں ہوا بہر رہی ہے اسی دشا میں آپ کو اسپری کرنا ہے تاکہ دوائی کی ایک ماتر بون بھی ویسٹ نہیں ہو اور دوائی کا کسی بھی پرکار سے کوئی نقصان نہیں پہنچے انہیں دوسری فصلوں کو بھی اور آپ کے مانو شریر کو بھی بوٹل کا پورا اپیوگ کرنے کے بعد میں بوٹل کو توڑ ووڑ کے آبادی سے دور نشٹ کر دینا ہے جمین میں گار دینا ہے اگر آپ اس کو ریسائیکل کرانا چاہتے ہیں تو اچھے ڈھنگ سے دھوکے اور پھر اس کا اپیوگ آپ کر سکتے ہیں مچھلی پارن کے شیطر میں مدومکھے پارن کے شیطر میں دوائی کا پریوگ بہت ہی ساوڑھانی پوروک آپ کو کرنا چاہیے یہ تھی تمام ساوڑھانیاں جو کہ آپ کو اکشرش اپنانی ہیں جب بھی آپ دوائی کا استعمال کریں اور یہ ویڈیو ہوتا ہے یہیں پہ ختم آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کو جانکاری دیں گے بی ایس ایف کمپنی کی ویلر بتیس دوائی کے بارے میں جیہاں دوستوں بنے رہیے ہمارے ساتھ میں ایسے ہی ہمیں پیار دیتے رہیے اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے نوٹیفکیشن کا گھنٹی والا بٹن جرور دبا لیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز کی جانکاری آپ کو سمیں سے پہلے سمیں سمیں پر ملتی رہے اور آپ کا اور ہمارا ساتھ ایسے ہی بنا رہے دوستو نمشکار